موسیقی زرمبش موسیقی یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج سات دسمبر پیر کا دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور آپ کے میزبان حکیم بلوچ آپ کی خدمت میں آذر ہیں خاران میں افسی کیم پر راکٹوں اور دیگر اتیاروں سے حملہ ذمہ داری یو بی اے نے قبول کر لی بلوچ آزادی پسند آزادی کی یک نکاتی ایجنڈے پر اتیاد کریں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ بلوچستان منسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف جرمنی میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا بی آر پی کراچی میں لاپتہ سندھی کارکنوں کی بازیابی کے لیے احتجاجی ریلی اور مظاہرے انسانی حقوق کے عالمی دن پر بی اے چارسی کی طرف سے ویبینار منقض ہوگا بلوچستان میں پی ڈی ایم کے زہر اعتمام احتجاجی مظاہریں تفصیل خبروں میں بھارت میں کسانوں کا احتجاج جاری آٹھ تاریخ کو ملک گھیر اڑتال ہوگا کرونا وائرس سے متاثرہ افراد دوبارہ متاثر ہو سکتے ہیں عالمی ادارہ سیعت یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلیٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق اور عالمی اور علاقائی خبریں سنتے ہیں خاران کے علاقے لجے میں نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی فرنٹیر کور کے کیمپ پر حملہ کیا ہے حملے میں مسلح افراد نے چھوٹے اور بڑے اتیاروں سے پاکستانی فورسز کو نشانہ بنایا ہے دوسری طرف یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ اتوار کو ان کے سرمچاروں نے خاران کے علاقے لجے میں فرنٹیر کور کے مین کیمپ پر گرنیڈ لانچر اور دوسرے بڑے ہتیاروں سے حملہ کیا مزار بلوچ کے مطابق عملہ ہادے گھنٹے تک جاری رہا جس میں دشمن فوج کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا رہا جبکہ عملے کے بعد قابل فورسز بوکلا ہٹ کا شکار ہو کر عام آبادی کی طرف مارٹر گولے فائر کرتے رہے جس سے عام عوام کی جانی نقصانات کا خدشہ ہے بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے بلوچ آزادی پسندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بلوچستان کی آزادی کے یک نکاتی ایجنڈے پر اتیاد کریں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا ساماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک تازہ پیغام میں کہنا تھا کہ میں بلوچ جہد آزادی کے تمام اسٹیکولڈر سے آجزی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے اختلافات کو ختم کریں اور بلوچستان کی آزادی کے یک نکاتی ایجنڈے پر اتیاد کریں کراچی میں وائس فور میسنگ پرسنز آف سند اور سند سجاگی فورم کے زیر احتمام سندی کلچرل ڈے کے موقع پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے آزادی مارچ کا احتمام کیا گیا مارچ کا آغاز گورا قبرستان سے ہوا جس نے پریس کلپ کراچی کے سامنے مظاہرے کی شخل اختیار کی جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لاپتہ سندھیوں کے لوائکین شریک تھے متحدہ عرب امارات سے لاپتہ انسانی حقوق کے کارکون راشد حسین کی والدہ اور بتی جی مازے بلوچ نے بھی اس مارچ میں شرکت کی مارچ میں خواتین بچوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے اپنے ہاتھوں میں تصویریں اٹھا رکھی تھی اور مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کے پیارے جو کے سالوں سے لاپتہ ہیں انہیں منظر عام پر لایا جائے ایک سال قبل پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر حراست بعد لاپتہ ہونے والے عدیل مراد پاکستانی فوج کے حکومت خانوں سے بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں مذکورہ نوجوان کو قابض پاکستانی فوج نے دو ستمبر دوہزار انیس کو پنجگور سے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا تھا بلوچ رپبلیکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شہر محمد بکٹی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں جاری فوجی آپریشن اور اس کے نتیجے میں انسانی حقوق کے سنگین پامالیوں کے خلاف جرمنی کے شہر بون میں ایک اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں شریک بی ار پی کے کارکنوں نے کہا کہ بلوچستان کے طول و عرض میں فوجی آپریشن مسلسل جاری ہے جہاں عام آبادیوں کو قابض پاکستانی فورسز جنگی الیکاپٹروں اور جدید فوجی اسلے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پچھلے کئی دنوں سے آواران کیچ نوشکی اور خاران کے مختلف علاقوں میں فوجی آپریشن کیا جا رہا ہے جہاں عام لوگوں کے بڑے پیمانے پر جاننی اور مالی نقصانات کی خبریں موصول ہوئی ہیں جبکہ بلوچستان میں پہلے سے ہی ازاروں افراد جبری طور پر لاپتہ کیے جا چکے ہیں اور فوجی آپریشن کے نتیجے میں مزید بے گناہ افراد کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے بی ایر پی کے کارکنوں نے یورپی یونین اور اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ وہ بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کو روکنے کے لیے کردار ادا کریں کوئٹا میں ریاستی فورسز کے آتوں جبری طور پر لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے اتجاج کو چار ازار اکسو باون دن مکمل ہو گئے اس موقع پر کراچی سے متحدہ قومی مومنٹ کے رکن رابطہ کمیٹی اور سابق ایم این اے عبدالوسیم سابق ایم این اے سلمان مجاہد بلوچ صوبائی صدر ملک عمران کھاکر سابق کا صوبائی صدر سلیم اختر ایڈوکیٹ نوراللہ سمالانی اور دیگر نے کیمپ آ کر لاپتہ افراد کے لوائیکین سے ازاری اکجیتی کی کیمپ میں اپنے خیالات کا اظہر کرتے ہوئے عبدالوسیم کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کسی کے بچے ہیں ان کو فوری طور پر ریا کر کے ان کے مشکلات حل کیے جائیں کیونکہ پاکستان کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ مزید اس طرح کی چیزیں کر کے مسائل میں اضافہ کریں ایم کیوم رہنما کا مزید کہنا تھا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو قانون کے مطابق انہیں سزا دی جائے یا پھر انہیں ریا کر دیا جائے دس دسمبر دوہزار بیس کو انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر بلوچ یومن رائٹس کانسل ایک ویبینار منعکت کرے گی جس میں انسانی حقوق کے نام اور کارکن اور سکالرز بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے مختلف پہلووں پر تبادلہ خیال کریں گے یہ ویبینار دس دسمبر جمعرات برطانیہ ٹائم شام پانچ بجے بلوچ یومن رائٹس کانسل کی فیس بک پیج سے لائیو نشر ہوگی دوسری طرف دس دسمبر ہی کو انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر بلوچ نیشنل مومنٹ کی طرف سے ایک آن لائن کمپین بھی چلایا جائے گا جس میں سٹینڈ اپ فور بلوچ رائٹس کے ہیش ٹیک کے ساتھ شرکت کی اپیل کی گئی ہے وائس فور میسنگ پرسنز آف سندھ کی سربراہ سورٹ لوہار سسوئی لوہار سندھ سجا کی فورم کی رہنما سارنگ جھویو، زائد کوسو، سندھی لاپتہ افراد کے لوائکین عبد الرزاق شر نے پشتون تحفظ مومنٹ کے سربراہ منظور پشتین سے کراچی میں ملاقات کی ملاقات میں دونوں اقوام کے رہنماوں نے سندھی اور پشتون لاپتہ افراد کے مسئلے پر بات چیت کر کے مشترکہ جد و جہد پر اتفاق کر لیا سموکے پر سندھی رہنماوں نے منظور پشتین سمیت پی ٹی ایم کے دیگر ارکان کو سندھی اجرک پینائے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی کال پر اتوار کو بلوچستان کے تمام شہروں میں اعتجاجی ریلیا نکالی گئی اور مظاہرے کیے گئے ریلیوں اور مظاہروں میں اپوزیشن پارٹیوں کی کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے موجود حکومت پر سخت تنقید کی مختلف علاقوں میں مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے بین پی مینگل، نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور دیگر پارٹیوں کے رہنماوں نے کہا کہ پی ڈیم پاکستان میں جمہوریت کی بحالی سمیت عدلیہ اور پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لیے جنگ لڑ رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے جد و جہد کا مقصد ان سیلیکٹرز کے خلاف ہے جنہوں نے عمران جیسے کٹ پتلی کو عوام اور ملک پر مسلط کر کے ملک کی خارجہ و داخلہ پالیسی تباہ اور مہیشیت کو برباد کر دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان میں باپ کے نام پر نالائک لوگوں کو عوام پر مسلط کیا گیا ہے بلوچستان میں حکومت نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی ہے دوسری طرف بلوچستان میں لوگوں کو لا پتا کیا جا رہا ہے اور لوائکین سالوں سے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے سرد راتوں میں بھی سرابہ احتجاج ہیں لیکن عکمرانوں کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے تحریک طالبان پاکستان نے جوب میں پاکستانی فوجی اہلکاروں پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہفتے کے روز دو پہر تین بجے بلوچستان کے زلجوب میں تحریک طالبان پاکستان کے مجاہدین نے ایف سی اہلکاروں پر اس وقت حملہ کیا جب وہ ایک میدان میں کرکٹ کھیلنے کے لیے جمع ہو رہے تھے ترجمان کے مطابق حملے کے وقت میدان میں تقریباً سولہ ایف سی اہلکار جمع ہوئے تھے جن میں سے پانچ اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے جبکہ باقی بزدلیخی تاریخ دوراتے ہوئے میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خلاف صدارتی ریفرنس کیس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اضافی نظر ثانی درخواست داخل کی ہے جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ مجھے آئینی عودے سے اٹھانے کے لیے ایف بی آر کو کنٹرول کیا گیا انہوں نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ یہ غیر واضح ہے کہ آیا وزیر آزم پاکستان عمران خان حکومتی عہدے داروں اور ان کے علی خانہ نے اپنی بحرون ملک جائدادوں کو پاکستان میں ٹیکس ریٹنز میں ظاہر کیا ہے یا نہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی اپیل اکتیس صفوں پر مشتمل ہے اور اس میں سابق چیف جسٹس آصف سہید کوسا اور سپریم جیڈیشنل کانسل کے کنڈکٹ کو بدنیتی پر مبنی اور غیر شفاف قرار دیا گیا ہے پاکستان کے ڈپٹی چیئرمنٹ سینٹ سلیم مانڈوی والا نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیب نے بہت ظلم کیے ہیں اور اس کی تیویل میں لوگ مرے ہیں نیب کو بے نکاب کرنے کے لیے ایک ایک سینٹر متحد ہے انہوں نے کہا کہ نیب کے ادارے اور افسران کو کنٹرول کیا جائے اور نیب کے سٹاف کی ڈگرییں چیک کریں گے جبکہ سینٹ نیب اہلکاروں کے حساسے بھی چیک کرے گا ڈپٹی چیئرمنٹ سینٹ نے مزید کہا کہ سینٹ اجلاس بلانے کی ریکوزیشن تیار کر لی ہے اور اب اجلاس میں نیب کی زیر راست علاقتوں پر بھی بات ہوگی اور علاق افراد کے لوائکین کو سینٹ میں بلائیں گے اٹلی میں انسانوں کی سمگلنگ کرنے والے ایک بین الاقوامی گروہ کے خلاف پولیس نے بیق وقت کئی شہروں میں چھاپے مار کر انیس مشتبہ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جن میں کئی پاکستانی اور افغان شہری بھی شامل ہیں تالوی حکام نے بتایا ہے کہ یہ مشتبہ ملزمان مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن کو اس لیے غیر قانونی طور پر اٹلی پہنچاتے تھے کہ بعد ازہ انہیں پناہ کے مطلاشی غیر ملکیوں کے طور پر سکنڈینیویا اور شمالی یورپ کے دیگر ممالک میں پہنچا دیا جائے ڈیڑھ درجن سے زائد گرفتار شدگان میٹلی کے شہریوں اور اراقی کرد باشنوں کے علاوہ پاکستان اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے کئی افراد بھی شامل ہیں ایران نے امریکہ کی پابندیوں کے باوجود کم سے کم دس تیل بردار بیری جہازوں پر مشتمل ایک بڑا فلوٹیلا وینیوزیلیا روانہ کیا ہے ایران سے ٹینکروں کی روانگی کے معاملے سے باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ ان پر لدے تیل کو وینیوزیلا میں اتارا جائے گا اور وہاں سے خام تیل عالمی مارکٹ میں فروخت کرنے کے لیے لائے جائے گا واضح رہے ایران نے پہلی مرتبہ مئی میں وینیوزیلا میں تیل بردار جہاز روانہ کیے تھے جو کیربین سی سے گزر گئے تھے جہاں امریکی بے ایریا گشت پر معمور ہے بھارت میں متنازہ ذرائع قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج گزشتہ دس دن سے جاری ہے جہاں کسانوں نے دارالحکومت نیو دھلی سے متصل ریاستوں آریانہ اور اتر پردیش کی سردوں کو بند کر دیا ہے کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت نے جو تین ذرائع قوانین منظور کیے ہیں انہیں واپس لے اناج منڈیوں کو ختم نہ کرے اور حکومت کی جانب سے مقرر کرداناج کی کم سے کم سپورٹ پرائس کو قائم رکھنے کے لیے قانون وضا کیا جائے کسانوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت نے ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے تو روان ماہ سات دسمبر کو محروف شخصیات دانشوروں فنکاروں اور کلاریوں کی طرف سے اپنے سرکاری ایوارڈز واپس کر دیے جائیں گے اور آٹھ دسمبر کو مکمل بھارت بند یعنی اڑتال کی جائے گی جس کے بعد پارلیمنٹ کا گہراو ہوگا بنگلہ دیش نے کچھ روہنگیا پناہ گزینوں کو باسن چار کے متنازہ جزیرے پر بیجنا شروع کر دیا ہے بنگلہ دیشی بحریہ اور فوج کی سات کشتیاں کاکس بازار کے پناہ گزیر کیمپ سے سولہ سو روہنگیا پناہ گزینوں کو لے کر باسن چار پہنچے ہیں جبکہ دیگر دو کشتیوں میں خوراک اور پناہ گزیروں کی ضرورت کا سامان موجود تھا دوسری طرف انسانی حقوق کے متعدد گروہ نے بنگلہ دیش پر زور دیا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کو باسن چار منتقل کرنے کا عمل روک دے اور غیر جانبدار ماہرین کو اس جزیرے کی معاینے کی اجازت دے تاکہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ آیا یہ جزیرہ پناہ گزیروں کے قیام کے لیے مناسب ہے یا نہیں فرانس کے دارالحکومت پیرس میں صدر ایمانویل میکروں کی حکومت کے پیش کردہ نئے سیکیورٹی قانون کے خلاف دوبارہ احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں یہاں مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑپے ہوئی ہیں اور انہوں نے متدد کاروں کو نظر آتش کر دیا ہے اور دکانوں کی کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیئے ہیں فرانسیسی خبر رساء ایجنسی اے ایف پی کے مطابق مظاہرین پیرس کے غصت میں واقع ایوان جمہور کی جانب مارچ کر رہے تھے اور انہوں نے گیم ٹا وینیو پر واقع ایک سپر مارکٹ پروپرٹی ایجنسی اور بینک کے شیشے توڑ دیئے ہیں اور وہاں کھڑی متدد کاروں کو نظر آتش کر دیا ہے امریکہ کے میک میں دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ وہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے حکوم پر سومالیہ میں تائینات امریکہ کی فوج کی اکثریت کو واپس بلا رہا ہے پینٹاگون کا کہنا تھا کہ سومالیہ میں تائینات فوج کی اکثریت اور اساسوں کو اندہ برس کے عوائل تک نکال لیا جائے گا بیان میں پینٹاگون نے مزید تفصیلات سے آگا نہیں کیا کہ کتنے اہلکاروں کو واپس بلایا جا رہا ہے امریکی خبر رساہ ادارے اسوسییٹڈ پریس کے مطابق سومالیہ میں تائینات لگ بگ سات سو امریکی فوجی اہلکاروں جو کہ شدت پسند گروہ القاعدہ کی زیلی تنظیم الشباب کے خلاف لڑنے کے لیے مقامی فورسز کی تربیت اور رہنمائی کر رہے ہیں عالمی ادارے صحت کے حکام نئے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد دوبارہ بھی کوویڈ نائنٹین کا شکار ہو سکتے ہیں اس کی وجہ انٹی باڈی رد عمل میں کمی آنا ہے عالمی ادارے صحت کے امرجنسیز پروگرام کے ایکزیکیوٹیوٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر مائک ریان نے کہا ہے کہ ہم نے ایسے ڈیٹا کو دیکھا ہے جس سے اندیا ملتا ہے کہ ایک بار بیمار ہونے کے بعد بیماری کے خلاف تحفظ زندگی بھر کے لیے نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دوبارہ بیماری کے کیسز کو دیکھا اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان حکیم بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے